موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں نور فاطمہ قریشی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر فوج کے خلاف القابات استعمال کرنے والا نیازی قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتا وزیراعظم کہتے ہیں عمران خان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے افواج کے خلاف نفرت سے بھرپور ٹرینڈز چلائے بلوچستان ہیلیکاپٹر حادثے پر منفی مہم بھارت سے بھی چلائی گئی جی آئی ٹی ریپورٹ منکشف مجموعی طور پر 774 اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا گیا دو سو چار پاکستان سترہ ہندوستان اور سولہ دیگر ممالک سے نکلے حکومت خوف و دہشت کے سہارے قبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ واحد حل شفاف اور آزاد انتخابات ہیں پارلیمنٹ میں ڈائیمنٹ چھپی تقیبات کا بازابتہ افتتاح کر دیا گیا تقیبات تیرہ اگز کی رات تک جاری رہیں گی راجہ پروید رشرف کہتے ہیں کہ عظم کریں کہ ہم اس پارلیمنٹ کی ذت و تقریم تو یقینی بنائیں گے ملک بھر میں یوم پاکستان کے حوالے سے تیاریاں اروج پر گھروں اور گلی محلوں کو سب پرچموں سے سجانے کے لیے لوگ مصروف عمل بچے بڑے سبھی پاکستانی پرچم بیجز اور سبسو سفید لباس کی خریداری میں مگن ہر ڈائنس آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon greenish hand sanitizer greenish natural health ek dab de in hai din bhar ki energy aur poora din rakhe in ko active naturally ek dose se lehetar immunity ek dose se sab fit rahe all day long naturally greenish natural health help you living for the whole family we will visit our website visit our website www.greenish.com imran khan imran khan imran khan وزیر آزم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیغام میں کہا کہ عمران خان نے گزشتہ چار ماہ فوجی قیادت کے خلاف کس طرح کے القابات استعمال کیے اور ان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے افواج کے خلاف نفرت سے بھرپور ٹرینٹس چلائے۔ وزیر آزم نے سوال کیا کہ کیا شہدہ کے خاندان بھول جائیں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ نیازی خود کو بے وقوب بنا سکتے ہیں قوم کو نہیں بنا سکتا۔ قبل ازیر سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ اب سانزش کی جا رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج سے لڑوایا جائے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پا فوج کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو بڑی تکلیف تھی کہ عمران خان اور فوج ایک ہی پیچ پر ہیں اور نئی دہلی نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے ڈس انفو لیب قائم کیا لیکن ہمارے سوشل میڈیا کے جوانوں نے ڈس انفو لیب کو بے نقاف کیا۔ عمران خان نے کہا کہ ریجیم چینج کی سازش اب بھی جاری ہے ہماری حکومت گرانے کے بعد بھارت میں خوشیاں منائی گئیں انہوں نے مزید کہا کہ میر جعفر اور میر صادق نے مل کر بیرونی سازش سے میری حکومت گرائی۔ چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری حکومت گرانے کے بعد بھارت میں خوشیاں منائی گئیں ایسی خوشیاں جیسے کوئی بھارت سے پاکستان کا وزیر آزم بن گیا۔ کوئٹا سے لے کے کراچی سندھ پنجا سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے اور یہ سازش کی جاری ہے اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں کولابریٹرز ہیں وہ اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں اب میں بتاؤں ہوا کیا پہلے ہماری گرانے 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 گئی انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا یہاں جب گرانے جاتے ہیں لوگ مٹھائییں بانڈتے ہیں وہ پبلک سرکوں کے اوپر آگئی بلوچستان میں پیش آنے والے ہلیکاپٹر حادثے پر بڑھنے والے جی آئی ٹی کی تحقیقات پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہدہ کے خلاف مہم ہندوستان سمیت دیگر ممالک سے چلائی گئی مزید تفصیلات چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں مفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس منقض ہوا جس میں سیکریٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اے محسن برد ایف آئی اے کی جوائنٹ انکوائیڈی ٹیم کے سربراہ ایڈیشنل ڈیریکٹر محمد جافر انٹیلیجنس اداروں کے نمائندوں سمیت چھے رکنی ٹیم نے شرکت کی سانہ اللہ از بیلا ہالیک آپٹر حادثہ اور شہدہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم چلانے والوں کا معلوم کرنے کے لیے تشکیل دی جانے والی ایف آئی اے سائبر کرائم اور انٹیلیجنس اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائیڈی ٹیم کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جے آئی ٹی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر سانہ کے بعد منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے تانے بانے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت سمیت بیرون ممالک سے بھی ملتے ہیں بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک کی تحقیقات میں نوے افراد کو شورٹ لسٹ کر کے ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ اب تک کی تحقیقات پر اتمنان کا اظہار کیا اور ایف آئی اے کی جے آئی ٹی کو زیرو ٹولرنس پالیسی کے ساتھ تحقیقات آگے بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ کچھ بھی ہو کوئی بھی ملوث نکلے قانون اپنا راستہ بنائیں اور ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور شہدہ الوحقین کی دلازاری کرنے والوں کو قانون کے کٹھہرے میں لائے جائے گا وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ کی ایف آئی اے کو زیرو ٹولرنس پالیسی اپنا کر تمام ملوث اناثر کے خلاف صف قانونی کاروائی کی ہدایت کر دی ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہی کہ امپورٹڈ حکومت صرف ملکوں مزید گر مستحکم کرنے ہی میں کامیاب ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت خوف اور دہشت کے سہارے قبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹرٹر پر جاری بیان میں سابق وزیراعظم نے کہا کہ غیر ملکی سازش سے مسلط کی گئے امپورٹڈ حکومت پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد قبولیت حاصل کرنے کے لیے میڈیا اور عوام میں خوف اور دہشت کا سہارہ لے رہی ہے لیکن یہ صرف ملکوں مزید غیر مستحقم کرنے ہی میں کامیاب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ واحد خل شفاف اور آزاد انتخابات ہیں ٹوئٹ میں عمران خان نے شہباز گل کے اسسسٹنٹ اظہار کی اہلیہ کو گریفتار کرنے کی مضمت کرتے ہوئے مزید کہا کہ فاشسٹ حکومت کی جانب سے اغواہ کیے جانے کا اقدام غیر قانونی ہے اظہار یوسف کی اہلیہ جو خواتین تھانے میں قید ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب کسی کے کوئی بنیادی حقوق نہیں رہے اسپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے ڈائمنڈ جوبی تقریبات کا بازدابتہ افتتح کر دیا قومی اسیمبلی میں جاری چار روزہ ڈائمنڈ جوبی تقریبات کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کے امارت اور رہداریوں کو برکی خمکموں سے سجا دیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے ڈائمنڈ جوبی تقریبات کا بازدابتہ افتتح کر دیا قومی اسیمبلی میں جاری چار روزہ ڈائمنڈ جوبی تقریبات کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کے امارت اور رہداریوں کو برکی خمکموں سے سجا دیا گیا ڈائمنڈ جوبی کا عنوان میرا پارلیمان رہبر ترقی و کمان رکھا گیا ہے تقریبات تیرہ اگز کی شب تک جاری رہیں گی ڈائمنڈ جوبی تقریبات کا آغاز ترجمان ماضی شان حال کے عنوان سے تصویری نمائش سے ہوا نمائش میں نایاب تصاویر رکھی گئی اس موقع پر اسپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے عظیم رہنماؤں کی خدمات کو یاد رکھیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمان بھی اپنی ڈائمنڈ جوبی منا رہی ہے آج عظم کریں کہ ہم اس پارلیمان کی عزت و تقریم کو یقینی بنائیں گے یہ چودہ اگست ہمارے پچھترہویں ازادی کے سال ہے اور یہ ہماری ڈائمنڈ جوبی ہے اور پہلی دفعہ پارلیمان پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو اپنے طور پر جو ہے ایک خاص انداز سے منانے کا جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیا ہے چودہ اگست کو شایانے شان منانے کے لیے لگائے جانے والے سٹالز پر چینی اور مقامی ساکتہ متعدد اشیاء فرخت کی جا رہی ہیں جو ایک تہوار کے رنگوں کو گہرہ کرنے کے ساتھ بطن سے متعلق جذبات کے ظہار کا ازگریہ بھی نظر آتی ہیں مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ پر ملک بھر میں جشن ازادی کے حوالے سے تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں بچے بڑے سب ہی پاکستانی پرچم بیجز اور سبز و سفید لباس کی خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں جشن ازادی کی تیاریوں میں سب سے زیادہ پرجوش بچے نظر آتے ہیں جو اپنے گھروں سائیکل وغیرہ کو سجانے کے حوالے سے مختلف قسم کی آرائشی اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح صوبائی دار الحکومت کراچی میں بھی چودہ اگست کی آمد کے ساتھ بازاروں میں جشن ازادی کے ساز و سامان کے سٹال سجا دیے گئے ہیں جہاں رنگ برنگ بیجز، سٹیکرز اور جھنڈیوں نے بازاروں کی رونک مزید بڑھا دی ہے دکانداروں نے سارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سٹالوں پر قومی پرچم کے رنگوں میں مزین کھلونے شرٹ، بیجز، سٹیکرز اور مختلف اشیاء سجا رکھی ہیں ایک شہری کا کہنا تھا کہ ہمارے گزرگوں نے قربانیہ دی ہیں وہ انہوں نے ہمارے لئے ایک سچا پاکستان بنایا اور ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہمیں آزادی سے رہتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا ڈر خواب دی ہے جسے اور ملک میں مسلمان نماز تک نہیں پڑھ سکتے تو جشن ازادی کیا منائیں گے وہ پاکستان میں جو شک روش سے جشن ازادی مناتے ہیں اور اچھے سے تیاری کرتے ہیں چودہ آگز دوہزار بائیس کو پچھتر وان یوم ازادی منایا جا رہا ہے جس کے لیے حکومتی اور غیر حکومتی سطحوں پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی پرس ایسی نسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے پر پیشتانی